میرے پیارے بہنوں بھائیو اسلام علیکم آپ کی پیارے بہن پھر سے حاضر ہیں اگر آپ کو کوئی بات میری بری لگتی ہے تو میں آپ سے مفید جاتی ہوں اور اگر آپ کو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں اور لائک کریں شیئر کریں کمرز کریں تاکہ نیکی پھلانے کا سواب بھی آپ کو ملتا ہے رحمتِ کونین ہم غریبوں کے دلوں کے چین ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے جس میں جس میں عمالت نہیں نہ اس کیا دین ہے نہ نماز ہے نہ ہی زکاة جس نے حرام مال سے کمیز بنا کر پہنی جب تک وہ کمیز اتار نہ دے اس کی کوئی نماز قبول نہ ہوگی بے شرح یہ بات اللہ تعالیٰ کے شانہ شان نہیں کہ وہ ایسے شخص کا عمل یا نماز قبول فرمائے جس نے حرام کمیز پہن رکھی ہو اب آجائے حرام کمیز سے کیا مراد ہے آپ کپڑے سلواتے ہو جوتی لیتے ہو اگر اس میں ایک رتی بھی ایک رتی ایک تولہ نہیں گیا یہ ایک رتی یا لگا لیں رائی کا دھانا رائی کا دھانا اگر ایک رائی کے دھانے کے برابر بھی اس میں حرام شامل ہے تو یقین مانے آپ کا کوئی عمل کوئی چیز قبول نہیں ہوتی اور آپ کے جتنے بھی عمال ہیں آہستہ آہستہ جھڑ جاتے ہیں نیکی ہیں جھڑ جاتے ہیں اسی لئے میرے پیارے بہنوں بھائیوں اس جیسے بچوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر ہی یقین مان کر یا اپنا مبختہ یقین رکھ کے اس عمل کو جو میں بتانے لگی ہوں کریں انشاءاللہ کبھی رزق کے کمی نہیں ہوں گی صرف پڑھنا اپنے کیا ہے یا وحابو یا وحابو دیکھیں آپ پڑھ رہے ہو یا وحابو یا وحابو یا وحابو فورا نہ بھول گئے تین بڑھا بڑھا اور بھول گئے ایک ملکہ بڑھا بھول گئے فورا نہ یاد آیا پھر بڑھا یا وحابو پھر بھول گئے یقین مانے جو بھولنے کا درمیان کا فاصلہ ہے تو فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں اس کے رزق کے فرشتے جو ہیں اس کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پھر تیرے اس بندے نے تجھے یاد رکھا رزق کے لئے آپ اس کا رزق بڑھا دیں تو آپ کا رزق الحمدللہ برزائے گا یقین مانے کہ ایک دفعہ یا وحابو کہنے کی بہت بہت بڑی نکی ہے اور بہت ہی برکت اور اہمیت ہے اور رحمتیں ہیں بلم دو بیالہ رحمت ہے تو یقین مانے چھوٹے چھوٹے وزائفوں کو لے کر چلیں اپنے زندگی کا معمول بنائیں یا وحابو کہیں اور یقین مانیں جو بھی کام کریں گے انشاءاللہ ضرور اگر کسی کے پاس جاب کے لئے جانا ہے نوکری کے لئے جانا ہے تو یا وحابو کہ کر ایک دفعہ اس کے پر پھوک مار دیں دن کر دیں اس جگہ پر جہاں پر آپ نے قدم رکھنا ہے جہاں پر آپ کا پہلا قدم ہے یقین مانیں وہ آپ کے لئے اللہ کی رحمت اور وہ جگہ جنت نہ جائے گے آپ کو کر کے دیکھئے گا اسے کے ساتھ اجازہ جاتے ہو اپنا خیال دکھئے گا چھوٹا سا عمل ہے ایک دفعہ کریں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے اجازتیں اللہ حافظ